حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ایک شخص نے کہا میں آج رات صدقہ کروں گا پس وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو کسی زانیہ عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا صبح و لوگ باہم گفتگو کرنے لگے کہ آج رات زانیہ کو صدقہ دیا گیا اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے حمد ہے زانیہ کو صدقہ دیا گیا میں اب ضرور صدقہ کروں گا پھر صدقہ لے کر نکلا تو کسی مالدار کے ہاتھوں میں دے دیا صبح و لوگ باتے کرنے لگے کہ مالدار کو صدقہ دیا گیا اس نے کہا یا اللہ تو ہی تعریف کے لائک ہے میرا صدقہ مالدار کو مل گیا میں ضرور بضرور صدقہ کروں گا پس وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا تو کسی چور کے ہاتھ میں رکھ دیا صبح و لوگ باہم باتے کرنے لگے کسی چور کو صدقہ دیا گیا اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے تعریف ہے زانیہ کو مالدار کو اور چور کو صدقہ دیا گیا پھر اس کے پاس ایک آنے والا آیا تو اس نے کہا تیرا صدقہ قبول ہو گیا جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے تو شاید وہ اس کے ذریعے زنا سے بچ جائے اور غنی شاید عبرت پکڑے اور اس مال سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا اور شاید چور اس وجہ سے چوری سے بچ جائے